کیونکہ میں نے آپ کی بات کا جواب دے دیا ہے مگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مسلمہ کذاب نے ایسا قرآن بنایا تھا ایسی شاعری کی تھی جسے لوگ یہ مان گئے تھے کہ اللہ کا کلام ہے حضرت محمد کا چیلنج تو آج سے چوتن سو سال پہلے ہی فیل ہو گیا تھا ٹھیک ہے صحیح ہے مسلمہ کذاب کون تھا پتا ہے یا نہیں پتا نہیں پتا نہیں پتا نا آپ کو یہ پتا ہے کہ رضا وارز کین کے خلاف ہوئی تھی ان میں حضرت ابو بکر صدیق کی جب خلافت ہوئی تھی تو اس وقت مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا پھر حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ لاو لشکر لے کے گئے اور اس کو جا کے قتل کیا ٹھیک ہے اس کی باتوں کا جواب نہیں تھا ان کے پاس لوگ اس کو نبی مان گئے تھے جوک در جوک اہلِ عرب اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگ گئے تھے اسے نبی مان لیا تھا ٹھیک ہے مگر پھر حضرت ابو بکر کو جا کے اس کی گردن اتارنی پڑی تو تب اس کا وہ جس کو